ایک ہرے والے جنگل میں وہ خود سے جنگان رہتے تھے اس جنگل کا آدشاہ شیخ کافی دیورا اور اپلمان تھا جس کی وجہ سے سب ہی جنگل پر خودنگی دلا رہے تھے ان سب کی عابت میں اچھی جنگل کی وہ پارا راپنے پون گپ شاک کرتے لومڑی اور کالک کا واقعہ سب سے دوس تھے وہ دنوں جگہ ملتے ہیں خوب مل مل کر بات کرتے ہیں ایک دن دونوں کی رہا چکتے ہوئے مقات اور کالک کا ملے کہا بی جنگل ہم جنگل میں شکار کام ہوتا جا رہا ہے انسان نے اس جنگل کے دلواروں کا شکار کر کے ہم دلواروں پر گڑھ ملک کیا ہے اب تو جنگل کے اس گردیو گڑھے بہت کام ہو دیئے ہیں میں تو خانی کو ترس کیا ہوں صحیح کی شکار نہیں ملتا اگر کڑھا تو اس شکر میں شکار بہت ہے بی لومڑی نے بکاری سے کہا بی لومڑی آپ کو جنگل ہی بہت اشار ہو گئے ہیں انسان کو دیکھ کر سن جاتے ہیں اور ہم نے دیکھ کر بھی اتنے گرفت ہو جاتے ہیں ٹی وی کیبل اور گوبیل نے بھی انہیں اتنا اشار کر دیا ہے کہ فوروں ہی بسکار کر کے اپنے شاکر کو اشار کر دیتے ہیں اب تو تو وائی فائی بھی ان کی دست دست ہوئے ہیں کالکاوے نے کہا اچھا ہو ٹریک ہوتے ہیں یہ کہہ کار لومڑی نے کالکاوے کو ساتھ لیا اور نبی کی طرف چل کر دیا وہاں دیکھا کہ بہت سی مرغابیاں اور دوسرے پرندے پانی میں تیتے ہوئے اٹھ کریاں کر رہے ہیں لومڑی نے کالکاوے کو جاریوں میں چھپا دیا اور خود مرغابی کی طرف پڑھ کر دیا پھر اس نے مسکراتوے مرغابی سے کہا پھر لوگ بن کردور مرغابی بولی اچھی ہو ٹریک ہوتی تمہارے چلاکی کے پڑھ کسی سن لگتے ہیں اس لیے تمہیں دل پر ٹرم لگتا ہے تمہارا دوست کالکاوہ کہاں ہے وہ نبی میں بٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مان نہیں سکتا موڑی نے مکاری سے کہا وہ کیا کہہ رہا ہے مرغابی نے ہیرے سے پوچھا چھوڑو میری دوست موڑی نے مکاری سے کہا پھر بھی وہ جاریوں میں چھپا ہے مرغابی ابھی تک دھرام تھی وہ کہہ رہا تھا کہ مرغابی کے پر برشاک سکتے ہیں اگر اس کا تکیہ اڑھائے جائے تو اس پر سر رکھ کر کچھ ہو نہیں سکتا مگر میں کہتی ہوں تو تمہارے پر بڑی ڈرم ہوتے ہیں ان کا تکیہ بڑا ڈرم ہوگا مرغابی نے مکاری سے کہا میرے اکھو آپ کی جاریوں میں چھپا ہے تو وہ ہے جو اس کا تک دھتا ہے مرغابی نے پانی میں چھپر لگاتے ہوئے تھا یہ بات میں نے کھل کھوی سے صحیح تھی مگر وہ مانتا ہی نہیں مرغابی نے آکھیں مٹکاتے ہوئے کہا مرغابی نے خوش ہو کر پانی میں اوتا لگایا کافی دون جا کر پانی میں اوتا لگایا اسے دیکھا روزی نے چلاکی سے کہا میں اسے بتا دیتی ہوں کہ تمہارے پار کتنے نرم ہیں تم ایسا کرو مجھے اپنا ایک پار دو تانکہ وہ اسے چھپ کر دیکھ لے ٹھیک ہے پھر تمہیں اپنے کیوں نے چند بھار دیتی ہی؟ یہ کہہ کر وہ غابی جو ہی لگری کی طرف پڑی لگری نے اسے تو بھوچ کیا اور چند میں حراب کر دی پھر اس کے نرم و نازم پروں کو آتا کیا مناہ کا دار پار پیٹھ کر دی کالکاوا بڑی ایرانگی سے سب کچھ دیکھ آ رہا وی لومڑی نے اس سے کہا دیکھا تم نے یہاں ہر رکشکات مل سکتے ہیں بس اکا استعمال دنے کے ضرورت ہے یہ سن کر کالکاوا جھاڑیوں سے نکلا اور اپنے کی سپرمٹی اور کچھڑ لگا ندی کی طرف بڑھ 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 اب اسے وی لومڑی کی تراتی سی بے وطوف اور ندان مرگے کی اقلاج دی پیارے بچوں آپ نے اکثر سنا ہوتا خفشامت بڑھ بڑھا ہے مگر آج کا ضرورت کی مراج خفشامت بن گئی ہے ہر افسر کی کوشش ہے کہ میری خفشامت کی جائے مجھے اعلیٰ کردہ دیا جائے اکثر دیکھنا آیا ہے ماتیک اپنے افسران کی چاپیوسی کرتے ہیں حیبت کرتے ہیں اور سعودیات اثر کرتے ہیں وقتی طور پر تو فائدہ ہوتا ہے مگر آخرت خراب ہوتی ہے خفشامت پسند اپنا اللہ خدا کرتا ہے واہ وہ انسان وہ یا جنوات سچا اور خراب اللہ کی طرف پسان نہیں ہوگر کردانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اقوالِ ذریع ہیں سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے جاد نہیں بڑا فائدہ ہوتا خود بولنے والے کو یہ خبر نہیں ہوتا کہ اس میں پہلے دن کا بیان ہوتا ہے چھلاک تونی نہ صرف اپنے پھرتی اور تیزی کے وجہ سے جنگل میں مشہود تھی بلکہ اپنے نام کی طرح بیعہ چلاک نہیں تھی ایک دن وہ جنگل میں مزدار پھلو اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے گیم رہی تھی اگرچہ وہ بہت چھوٹی تھی مگر وہ بلکہ بھی خوبزدہ نہیں تھی اسے پتہ تھا کہ بہت سے بڑے بڑے جاندار اسے اپنی خوراک بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں چلاک تونی کو پکڑنا ہوگا جو کہ ناموکن تھا اچانک چلاک تونی کو کسی کی آواز سنائی دی وہ یقیناً ایک کالا کبھا تھا چلاک تونی کیسی تم میں بہت جو کہا ہوں میں لیے کچھ کرو دیکھو اگر تم چاہو تو میرے دوپیر کا کھانا بہن شکتی ہو لیکن چلاک تونی بلکل کالے کبھا کھانا نہیں بننا چاہتی تھی آخر اس نے ادھر ادھر نظر دھڑائی اور اپنے ذہن سے کوئی ترقیب سوچنے لگی اس نے ایک کیچر کا ڈھیڑ پڑا ہوا دیکھا بیکن کھڑ 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 میں تمہارے میں کچھ نہیں کہا شکتی کیونکہ یہ آدھ بچہ کا کھانا ہے اور اس کی حواجت کر رہے ہیں برشاہ کا کھانا چالاک تونی نے کیچر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تمہیں کہا پچھا اس کا ذائقہ دنیا بار میں سب سے اچھا ہوتا ہے برشاہ ہرگے نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے کھائے چالاک تونی کی یہ باتیں سن کر پہلے تکالا کھوا دے تک اس کیچر کو تکتا رہا پھر بولا میں برشاہ کے اس کھانے کو چکھنا چاہتا ہوں نہیں نہیں کھائیں برشاہ سلامت بہت کشی ہوں گئے لیکن صرف تھوڑا سا چکھوں گا برشاہ کو عشقہ پتہ بھی نہیں چلے گا حضرت پیر ایس کرو مجھے یہاں سے بہت دور جانے دو ترانکہ کوئی مل پر اجرام نہ لگا سکے ٹھیک ہے چالاک تونی تم یہاں سے جا سکتی ہو کالکاوے کا ایتنا کہنا کہ چالاک تونی وہاں سے دور لگا کر بھاگی اور یہ جا اور وہ جا اس کے بعد جب کالکاوے نے مٹی سے بڑا کیچر چکھا تو اوہ اوہ تو 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 کرتا رہ گیا اسے چالاک تونی کی یہ حرکت بہت بری لگا اس نے اسے سزا دنے کا فیصلہ کیا وہ جانتا تھا اگرچہ چالاک تونی بہت تیز اگتی ہے مگر اس کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے یہ سوچ کر اس نے پھر چالاک تونی کا پیشہ کیا بلاخر اس نے چالاک تونی کو جا لیا چالاک تونی تم نے ایک بار پھر مجھے دکھا دیا اب تمہیں میرا کھانا بننا پڑے گا اب چالاک تونی نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا اس سے ایک شاید کا چھتہ نظر آیا اس نے کہا اور کل کوئے میں آج تمہارے کھانے مجھے بانشت کی